موسیقی کی وراثت یعنی ایک آدمی کی وفات کے بعد جو اس کی زیادہ تقسیم ہوتی ہے اس کا جو ترکی بار ہے اس کو تقسیم وراثت ہوگی وراثت وقت ایک آدمی کے انتقال کے بعد اس کے مال کی تقسیم اس کو ترکہ بھی ہوگی تو اس میں سب سے پہلی غلطی ہمارے یہاں یہ عام ہے کہ اولاد یہ سمجھتی ہے کی ان کے باپ کے مال میں ان کا حق ان کے باپ کی زندگی ہی میں ہے اور اس بنیاد پر بہت سارے گھروں میں خاندانی جو نظام ہے ہمارا وہ ان کے طریقے پر ہے شادی بیان میں جو رسم و رواج ہیں سب ان کے طریقے پر ہیں تو فیملی لو میں ہم نے بہت سارے چیزیں ان سے لے رکھ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ باپ کی جیتے جی بٹوارا کہ اگر بچوں میں کوئی اختلاف ہوا باپ بیٹے میں کوئی اختلاف ہوا تو اب یہ سمجھتے ہیں کی چونکہ بچوں کا حق ہے ابھی اسے بچے مطالبہ کر کے بٹوارا کر لیتے ہیں ہمارے ہاں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں بہت سارے سے خاندان ہیں بہت سارے سے گھر ہم میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں باپ ابھی زندہ ہے لیکن بچوں نے پوری جائداد بانٹ کے علا دلد کر لیتا ہے یہ حرام اور ناجائز ہے باپ کی جیتے جی اس کے مال میں اس کی جائداد میں بچوں کا کوئی حق نہیں ہوتا بچوں کا حق ہوتا ہے نہیں بچے نہ مطالبہ کر سکتے ہیں نہ اپنا حق جتا سکتے ہیں باپ کا انتقال ہوگا تب جا کے بچے کا حق بنے گا جب تک باپ زندہ جب تک نہیں ہے اس لیے کسی بھی پریوار میں کسی بھی سماج میں کہیں پر بھی اگر مال کا مالک زندہ ہے تو اس کے بچوں میں وہ مال تقسیم نہیں ہونا چاہتے ہیں نہ بچے مطالبہ کر سکتے ہیں نہ باپ جو ہے ان کو دے سکتا ہے ان کے مطالبے کر کہ ان کا حق سمجھ کے دے سکتے ہیں البتہ ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اگر باپ اپنی مرضی سے کچھ باٹنا چاہے اس کے بعد اربو پیسہ ہے کروڑوں روپیہ ہے تو اگر اپنی مرضی سے اپنے مند سے کچھ باٹنا چاہے باپ تو یہ وہ کر سکتا ہے لیکن وہ پابند ہوگا اسلام میں جو بچوں کو حدیعہ دینے کا اصول ہے اس کا پابند ہوگا اور اصول یہ ہے کہ جب باپ اپنے بچوں کو حدیعہ دے تو برابر برابر تقسیم دے کم زیادہ نہیں کر سکتا یہ جائز نہیں ہے کہ ایک باپ اگر حدیعہ دے تو کسی بچے کو دو لاکھ دے دے اور کسی کو ایک لاکھ دے دے ایسا نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیٹا اور بیٹی میں خرق کر سکتا باپ کے مرنے کے بعد جب اس کے قرآن سے تقسیم ہوتی ہے تو بیٹے کو جو ملتا ہے وہ بیٹی کے حصے کا ڈبل ہوتا ہے لیکن اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی مرجی سے باتا چاہے تو یہ ون ڈبل نہیں کر سکتا اسے برابر برابر دینا پڑے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو یہ صحیح بخاری کہہ گی سینومان ممبرشی رضی اللہ تو زندگی میں بچوں کا حق تو نہیں ہوتا لیکن اگر باپ چاہے بٹوارہ کرنا یا باپ چاہے بچوں کو دینا حالہ کی باپ کو ایسا کرنا نہیں چاہے لیکن اس کا مالک باپ ہے باپ کو کل کو اس کی ضرورت پرسطی پیس ہوتی اور ہو سکتا ہے کہ باپ کسی دکت میں آجائے پرابلم میں آجائے بچے اس کا ساتھ نہیں دیں تو باپ کا اپنا مال ہے تو اس کو بیچ کے پرمسطہ حل کر سکتا ہو سکتا ہے کچھ چھوٹے بچے ہوں بچیاں ان کی شادی نہیں ہوئی باپ ان کا ذمہ دار ہے اب سارا باڑھ کے دے دے گا یا بیمار ہو گئی ہے علاج کے لیے پیسے نہیں ہے تو کیا کرے گا اس لئے اپنی زندگی میں جب تک ساتھ چل لئی ہے اپنا مال کسی کو نہیں دینا چاہی سمجھدار باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا مال کسی کو نہ دے جب تک زندہ ہے اس کا انتقال ہو جائے گا بچوں کو ہو جائے گا لیکن جب تک ساتھ چل لئی ہے اپنا مال بچوں کو نہیں دینا چاہی کلا ہے کہ بہت زیادہ اللہ نے آپ کو دے رکھا عربوں دے رکھا کروڑوں دے رکھا تو بات دو کوئی مسئلہ نہیں لیکن تھوڑا موڑا ہے وہ بھی آپ بات دو گئے زندگی میں تو پھر آپ دکت میں آ سکتے اسی لئے اسلامی نظام رب کا ہی نہیں اور صحابہ کے زندگی میں ہمیں ایک بھی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابی نے اپنی زندگی میں اپنی جہداد اپنے بچوں میں بات دیا یہ ایک صحابی جا رہتے باتنے لیکن وہ بات نہیں پائے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ پابند کیا ان سے پوچھا کہ اللہ کا ولد ان سے وا انہوں نے سیرے ایک بچے کو دیا وہ کہا اللہ کا ولد ان سے وا کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں یا نہیں لڑکا لڑکی اور بھی ہیں ہاں اور بھی ہیں کہا سب کو ایسے ہی دیا جیسے اس کو دیا کہا نہیں تو کہا پھر یہ تو بہت بہت ظلم ہے اگر دینا ہے تو سب کو ایسے ایسے برابر دو ورنہ تم ایک پر نہیں دے سکتے تو انہوں نے کیا کیا سب کو نہیں دے سکتے تھے اتنا نہیں تھا ان کے پاس اس لئے وہ بھی واپس لے لیا ایک بچے کو دیا تھا نا وہ بھی واپس لے لیا تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی باپ اپنے بچوں کو دینا چاہے تو اس بات کا پاوند ہے کہ وہ برابر برابر دے گا لیکن کیا حدیعہ نفقہ نہیں نفقے میں برابر نہیں نفقہ نہیں خرچے میں برابر نہیں ہے جیسے ایک لڑکا ہے وہ ویڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا اس کو زیادہ پیسے بھی ضرورت ہو اس کو زیادہ دے گا اور ایک لڑکا کوئی دوسری پڑھائی کر رہا اتنا پیسے کی ضرورت ہے اس کو کم دے گا اس کو خرچہ بلتے ہیں تو خرچے میں برابر نہیں ہے ایک بچہ بیمار ہوگی اس کو دس لاکھ کی ضرورت ہے باب اس کو دس لاکھ دے گا دوسری بچوں میں سے کسی خوش نہیں دے گا ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن حدیعہ کہتے ہیں بلا ضرورت کسی کو دے گا بلا ضرورت کسی ایک کو دے گا تو سب کو دینا پڑے گا چہہ لڑکا اور چہہ لڑکی اور برابر دینا پڑے گا لیکن جو خرچ ہے اس میں کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کر سکتا جیسے ایک بچہ بیمار ہو گیا اس کو پانچ لاکھ خرچہ کرنا پڑا ہے باب تو دوسرا بیٹا نہیں بل سکتا کہ اببہ اس کی بیماری میں پانچ لاکھ خرچہ کیا ہم کو بھی پانچ لاکھ دو دائیں وہ نہیں مانگ سکتا کیونکہ وہ باپ کی ایک ذمہ داری ہے باپ نے نفقیش کے طور پر وہ پیسہ باپ پہ سرف کیا نہ کہ اس کو حدیعہ دیا نہ کہ اس کو گفت کیا ایسے ایک باپ اپنے ایک بیٹی کی شادی کرتا ہے ہو سکتا ہے کسی بیٹی کی شادی میں اس کا دو تین لاکھ پہ چلا جائے پانچ لاکھ چلا جائے تو اب دوسری بیٹی یا دوسرے بیٹے مطالبہ نہیں کہ سکتے کہ اببہ اپنے بیٹی کی شادی میں اتنا خرچہ کیا ہم کو بھی دو کیوں دے گا تم کو اس کی شادی کیا اتنا خرچہ لگا تمہاری شادی میں جتنا خرچہ لگے گا وہ دیں گا لیکن اس کے بدل میں پیسہ کیوں دے گا تو یہ فرق سمجھئے نفقے میں اور حدیعہ میں تو نفقہ کی طور پر اگر باپ پیسہ خرچ کرے گا تو اس میں کوئی برابری نہیں جس کو جتنا ضرورت اٹھنا دیں گا لیکن حدیعہ گفت جیسے کہ ایک روم کسی کو دے دیا پھر روم اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا نہیں کہ ایک فلیٹ کسی کو خرچ کر دے دے ایک فلیٹ کسی کو دے گا تو سب کو دینا پڑے ورنہ کسی کو نہیں دے سکتا تو ہمارا یہاں پہلی غلطی یہ ہوتی ہے میرے بھائیو کہ زندگی میں جو اپنا حق سمجھ کے بچے بٹوارہ کر لیتے یہ چائز نہیں ہاں اپنی خوشی سے بات دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بیٹا بیٹی سب کو برابر برابر دے اگر ایک فلیٹ کسی کو دیا ہے سارے بیٹوں کو ایک ایک فلیٹ دے ساری بیٹیوں کو ایک ایک فلیٹ دے اور اسی کی مدت کم زیادہ نہیں تب وہ دے سکتا ورنہ نہیں دے سکتا آگے بڑھتے ہیں دوسری غلطی ہمارا یہاں ہوتی ہے جس کے بالکل اپوزیٹ یہ ٹائم ہو جاتا ہے وفات ہو جاتی ہے پھر بھی مال تخصیم نہیں ہوگا یہ دوسری غلطی ہوتی ہے پہلی غلطی ہے کہ وقت سے پہلے کچھ لوگ باتنے لگتے اور دوسری غلطی ہے کہ وقت ہونے کے بعد بھی نہیں باتتے جب جائداد کے مالک کا انتقال ہو چکا ہے اب اس میں سب کا حق بن چکا ہے تو وہ چیز بٹ جانی چاہیے اس کو روکتے نہیں رکھنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر جھگڑا پہلے ہو گیا تو پہلے بڑھوارا ہو جاتا ہے جھگڑا نہیں ہوا تو کئی نسلوں تک وہ پروپٹیو سے پڑھی رہتی ہے یہ غلط بات ہے اسلام نے جو وقت دیا اس ٹائم پہ وہ چیز بٹ جانی چاہیے چاہے خاندان میں جھگڑا ہو چاہے نہ ہو اگر باپ کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد کوئی دکت نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ جائداد فوراں تقصیم ہو جانا چاہیے جس کا جو حق ہے وہ میل جانا چاہیے اس کی وجہ سے بہت بڑی بڑی پریشانیاں ہو سکتی ہیں بات وارسین کو اللہ کیا حساب بھی دینا پڑ سکتا ہے حساب کی طور پر وارسین میں اس نے باپ مر گیا اس کے اچھی خاصی جائداد ہے اور بٹوارا نہیں ہو رہا کسی کی وجہ سے اس میں ایک بچہ بہت غریب ہے پریشان حال اگر اس کے باپ کی جائداد بات دی جائے تو اچھا خاصا اس کے بات پیسا جائے گا اس کی پرابلم سولو جائے گی لیکن چونکہ جائداد نہیں بٹی تو پریشانی میں رہا اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے انتقال فرما جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے مر جاتا ہے لیکن اپنی اپنے پیسے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا یہ اس پر ایک طرح سے ظلم ہوا اس ظلم کا حساب ان لوگوں کو دینا پڑے گا جن کی وجہ سے اسے اس کا مال نہیں مل پایا ایسے کتے لوگ ہیں بھئی کرایے کی گھر میں رہتے ہیں اگر باپ کی جائداد باٹھ دی جائے تو ان کا اپنا گھر ہو جائے تو یہ جو وارسین کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ دکتیں ختم ہو جائیں اگر وقت پر جائداد باٹھ دی جائے دو لیکن دو تین لوگ لٹکائے رہتے ہیں دو تین کی وجہ سے باقی سب لوگ لٹکے رہتے ہیں تو یہ غلط بات ہے وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہیں ہونے چاہیے اگر انتقال ہوا پورم بڑھ جانا چاہیے اچھا کچھ لوگ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں باپ مر گیا اب جب تک والدہ زندہ ہے تب تک مال نہیں بٹے گا یہ بھی غلط بات ہے والدہ کا باقیدہ حصہ ہے بچوں کی والدہ مرنے والی کی بیوی کا مرنے والی کی بیوی کا ایک بٹا آٹھ حصہ ہے بچوں کی موجودگی تو جب بٹے گا تو اس کا بھی حصہ لگے گا دیکھیں کہتے ہیں باپ مر گیا اب ماں کو بھی مرنے دو اس کے بعد بٹیں گے باپ کا جو مال ہے اس مال میں جیسے بچوں کا حق ہے ایسے باپ کی بیوی کا بچوں کی امہ کا حق ہے ایک بٹا چھے حق ہے ایک بٹا چھے حق ہے ایک بٹا چھے حق ہے اگر باپ میں ساٹھ لاک چھوڑا ہے اس کے بیوی اسی لاک چھوڑا ہے تو دس لاک بیوی کا ایک بٹا آٹھ ہے ایک بٹا چھے نیز ایک بٹا چھے تو ماں کا یعنی بچوں کی تادی کا بیوی کا ایک بٹا آٹھ ہے تو اسی لاک چھوڑ کے گئے تو دس لاک اس کا ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ براسط کی تقسیم میں تاخیر کی جائے تاخیر نہیں کرنا چاہیے وقت پر مار دینا چاہیے اچھا اس کا کبھی کبھی نفسیاتی طور پر نقصان ہی ہوگا بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری خاندان یہ سب اٹھتا ہے پورا خاندان کی ہمارے پاس بہت ساری پروپٹی ہے حالانکہ سب ختم ہو چکے جیسے ہمارے لئے کسی کے پاس سو بگا کے تھے تو اب چار نسلوں تک بٹوارہ نہیں ہوا ہے تو کیا سو بگا بچا اگر اسے سب پہ بانٹا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے حصے میں دو دو بگا ہے زیادہ لمبا پریوار ہے تو لیکن ہر بچہ پریوار کا ہر صدس ہر فرد کیا ڈائلیک بولتا ہے ہمارے پاس سو بگا ہے تو اس خواب میں جیتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی بڑی پروپٹی ہے اور اس غلط فیمی کے وجہ سے پھر وہ کچھ کر نہیں پاتا دنے 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 ستا ہمارے پاس تو بہت ہے لیکن اگر وقت پر باٹ دیا جائے یہ جو ختم ہو رہی ہے پروپٹی یہ نگاہ کے سامنے آئے گا لوگوں کو دیکھے گا کہ اب ہماری حالت ڈاؤن ہو رہی ہے ہماری پروپٹی ختم ہو رہی ہے تو پھر کچھ بنانے کی فکر کرے گا کہ ہمارے پاس جو تھا وہ ختم ہو رہا کچھ آنا چاہیے لیکن ایسے جائداد پڑی بھی ہے تو ہر آدمی سوچے گا یہ ہمارا یہ ہمارا یہ بھی ایک نقصان ہوتا نفسی آدھتہ کہ آدمی ترقی نہیں کر پاتا اس پریوار کی ترقی رکھ جاتی یہ کیا ہوتا ہے جوائیڈ فیملی سیٹھ میں دو آدمی کماتی باقی سب بڑھ کے کھاتے اگر بہت دے تو ہر آدمی کم بھی لگ جائے اگر بہت دیں بڑھا کر دیں ٹائم سے تو ہر آدمی کم بھی لگ جائے گا اب ذمہ داری دوگے ذمہ داری کا احساس ہوگا تو تو کچھ کرے گا کھاتے کھاتے بڑڈا ہو کے مر جاتا ہے کسی لاکھ نہیں رہے تو اس لئے باپ کی افاد کے بعد جادات باٹ کے الگ کر دینا چاہیے جاؤ اور کما افاد اور کی آدمی کے اندر احساس ہے ذمہ داری ہے وہ چیلنجز کا سامنا کر سکیں کہ اب ہماری بیوی ہے ہمارے بچے ہیں ان کے لئے ہمیں کچھ کرنا اچھا اس کا ایک اور فائدہ ہی ہوتا ہے کہ پریوار میں جھگڑے نہیں ہوتے بٹوارہ ہو جاتا تو خاندان میں جھگڑے نہیں ہوتے اور بٹوارہ نہ ہونے کے ویسے خاندان میں بڑے جھگڑے ہوتے جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے یہ کاؤت ہے سجیارک سوئی بھنڈم ٹاگو سجیارک سوئی بھنڈم ٹاگو یعنی ایک سوئی ہے اس کو اٹھانا پڑے تو چونکہ اس میں کئی لوگ کا حصہ ہے تو کوئی نہ اٹھائے گا حالے کہ بہت معمولی چیز ہے کوئی نہ اٹھائے گا یہ کاہلی یہ سستی یہ ناکاراپن جو آتا ہے کس ویسے آتا ہے کیونکہ joint family یہ سب کا کام ہے سب لوگ لیکن اگر وہ چیز بات دی جائے تو ہر آدمی سترک ہو جاتا ہے بھئی ہمارا ہے ہمیں کرنا ہے اپنے بال بچوں کے لیے اچھا ایک اور نقصان ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بال بچوں کی ترقی کے لیے جو ہے قربانی نہیں دے پاتا یا کچھ محنت دے کر پاتا joint family city میں بیٹھ کے عائش کر رہا کوئی اور کمارا بیٹھ کے کھا رہا ہے نتیجہ کیا ہے کہ وہ اور اس کے بچے کسی لایک نہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اچھا ایک اور پرابلم ہے کہ زلت کی زندگی جینا پڑتا ہے یعنی ایک آدمی کمارا ایک آدمی بیٹھ کے کبھی اببہ سے خرچہ مانگ رہا ہے کبھی بڑے بھائی سے خرچہ مانگ رہا ہے کبھی وہاں سے مانگ رہا ہے یہ زلت کی زندگی ہے خودداری کی زندگی نہیں آپ خود کماؤ کھاؤ ارے بھائی جب پریشان تھے چھوٹے تھے مانگ رہے تھے کوئی باتیں آپ بڑے ہو گئے شادی بھی آگا گئی اب کیا ضرورت ہے کسی سے مانگ نہیں کی اب میجان میں اترو کماؤ کھاؤ میرت کرو لیکن یہ جوائنٹ فیملی سیسٹم ہے زیادہ دروگ کے رکھا ہے بٹوارہ نہیں ہو رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ سب ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں سارے بچے کسی کو فکر نہیں تو ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو ساز بھو کا جھگڑا ہوتا ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ٹائم پر بٹوارہ نہیں ہوتا بٹوارہ ہو کے ہر فیملی کا ایک الگ سیٹپ بن جائے بھی اس طرح کے جھگڑے نہ ہو تو بہرحال ایک دوسری غلطی ہمارے ہیں کیا ہوتی ہے کہ وقت ہونے کے بعد بھی جائداد نہیں بڑھتی ہے اس کی وجہ سے خاندان میں بہت بگاڑ ہوتا ہے شریعت کے خلاف تو عمل ہوئی رہا ہے لیکن اس خلاف شریعت عمل کی وجہ سے اس کے اور بھی کئی کے نقصانات ہیں جو ہم کو دیکھنے پڑتے ہیں اس لئے نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے ہاں تخصیم وراثت میں تیسری غلطی ہے کہ اگر وراثت ہم باٹنے پر بھی آتے ہیں نا تو اس کی ترتیب کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ بھئی اجاداد ہے ایک آدمی مر کے اس کی اجاداد ہے اب اس میں پہلے کس کا حصہ نکلے گا اس کے بعد کس کا نکلے گا اس کے بعد کس کا نکلے گا شریعت نے ایک ترتیب دی ہے اور ہمارے ہاں اس ترتیب کا خیال نہیں ہوتا ترتیب کیا ہے ترتیب یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا تو اس کی جاداد میں سب سے پہلا حق اس کا مرنے والے کا یعنی اس کی کفن دفن میں جو خرچ لگا ہے اس کے اپنے مال سے عدا کرنا چاہیے یہ پہلا حق ہے اس کا وہ حق عدا کرنے کے بعد اب جو پیسہ بچا ہے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ مرنے والا کسی کا پیسہ باقی تھا کرز لیا تھا کرز لیا تھا تو پہلے کرز عدا کرنا چاہیے اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے اب ہمارے ہاں کیا ہے کتنے لوگ اس کو باٹھ لیتے ہیں یعنی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اببہ کا مال ہے اببہ نے کسی سے پیسہ لیا تھا اس کی تفتیش کی جائے خوج کی جائے اور واپس کیا جائے یہ سب نہیں سب باٹھ کے رکھ لیتے ہیں حالانکہ یہ حرام ہے ناجائز ہے کرزہ اتارنے سے پہلے بچے اس میں کبجہ نہیں ہوا سکتے اچھا یہ بھی عجیب بے شرمی کی بات ہے کہ باپ کی افاد کے بعد میت میں تفناتے وقت چنازے کے ٹائم بیٹا کھڑا ہوکے ہلار کرتا ہے کہ ہمارے اببہ کے ساتھ کسی کا کوئی لیندن ہوگا تو ہمارے گھر پہ آکے کہ ہم سے لے لے لہا ہم ذمہ دار ہے ایک ہمتے بعد جاؤ بھگا دیتا ہے تو نہیں کہتا تو یہ ایک رسم بن چکی ہے اعلان کرنے کی قبرستان کہ اعلان تو کر دے گا لیکن ذمہ داری نہیں نیواتا ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے کوئی ذمہ داری لی ہے اعلان کیا ہے تو وہ چھت نیوانا بھی چاہیے آپ آپ سوچیں کیا ملتا ہے کھڑا ہوکے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اببہ کا کسی کوئی لے نیوانا آکے ہم سے لے رہا وہ جاہداد باٹی نہیں رہا کہا ہی سب کرے گا گبرستان میں اعلان کر کے آیا اور اس کے بعد ڈیس پچیس سال تک پڑا ہوا اس کی جاہداد باٹی نکان سے دے گا تو جاہداد باٹ کے مرنے والے کی اچھا بیٹے کو اپنے گھر سے نہیں دینا اگر اببہ جاہداد چھوڑ کے گئے ہیں تو اسی جاہداد میں سے دینا اببہ کسی کا کرزہ لے کے گئے ہیں تو وہ کرز کہاں سے آدھا کرنا اگر اببہ نے جاہداد چھوڑی ہے تو اسی جاہداد میں سے دینا ہاں اگر جاہداد نہیں چھوڑے اببہ مائنس میں یہ تو بیٹے آدھا کرے لیکن اببہ جاہداد چھوڑ کے گئے تو کیا تکلیف ہے اسے میں سے اٹھا کے دو جس کا لیت ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے نہیں دیا اگر سے کسی کا آدھا نہیں کیا اور جاہداد کو اپنے تحویل میں لے لیا اپنے کنٹرول میں لے لیا اس کے مالک بن بیٹھے تو یاد رہیں کہ وہ ملکیت آپ کے لئے ثابت نہیں ہے وہ حرام مال ہے جو آپ کے پاس آئے وہ حق آپ کا نہیں ہے جتنا کرزہ تھا وہ دوسرے کا سمجھو دوسرے کا پیسہ آپ نے دبا لیا اپنے باپ کا پیسہ نہیں لیا مثال کے دور پر اگر آپ کے باپ کی کسی کی باپ کی وفات ہو گئی اور اس کے پاس پچاس لاکھ چھوڑ کے گیا اس کے اببہ پچاس لاکھ چھوڑ کے گئی اور پچاس لاکھ وہ کسی کا کرزہ باقی تھے تو یہ پورا پچاس لاکھ بچوں کا نہیں ہے جن کا کرزہ لیا تھے ان کا ہے اب اگر یہ پچاس لاکھ بچوں نے دبا لیا تو یہ بچوں نے اپنے باپ کا مال نہیں لیا ہے ان کے باپ نے جس سے ادھار لیا تھا اس کا مال لیا اگر اسلامی عدالت ہو وہ لوگ کلیم کریں تو بچوں کو دینا پڑے گا تیسری غلطی ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے کہ ہم جب بڑوارہ کرتے بھی ہیں تو ہم اس کی ترتیب کا خیال نہیں رکھتے تو سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالنا چاہیے خرض ہے اس کو ادا کرنا چاہیے تیسری نمبر پر وسیعت کا نمبر آتا ہے ابھی بچوں کا نمبر نہیں آئے گا وسیعت ادا کی جائے گی اگر باپ نے میں باپ عام طور سے اس لیے بولنا ہوں حالانکہ باپ نے مرنے والی ماں بھی ہو سکتی ہے مرنے والا بھائی بھی ہو سکتا تو کوئی بھی ہو سکتا لیکن عام طور سے ہیڈ آف فیملی باپ ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی جہادہ بڑھتی اس نے میں باپ کو مرنے تو باپ کے مرنے کے بعد کبھی کبھی یہ ہوتا کہ باپ اپنی زندگی میں کچھ وسیعت کی ہوتا ہے وسیعت یہ چیز فلاں کو دے دینا اتنی چیز مجدی میں دے دینا اتنی چیز مدرسے میں دے دینا میرے مرنے کے مار تو اگر واقعی کوئی باپ پیسہ بول کے گیا ہے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہے بس شریعت نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ amount one third سے زیادہ نہ ہو ایک بٹا تین حصہ وہ وسیعت کر سکتا اگر ایک بٹے تین سے زیادہ وسیعت کیا وہ rejected ہے اللہ ہے کہ بچے تیار ہو جائیں لیکن اصلاً بائی ڈیفالٹ ایک بٹا تین سے زیادہ کی وسیعت کی اجازت نہیں ہے ایک بٹا تین اس نے وسیعت کیا یا اس نے کم وسیعت کیا ہے مزی میں دینے کے لیے مدرسے میں جہاں جہاں دیا مل دستے کے بول کے رکھا اتنا مزی میں دینا اتنا مدرسے میں دینا اتنا اس گریب کو دینا اتنا اس ایسی یہیم کو دینا یا یہ کر دینا وہ سب جوڑ کے دیکھو کتنا ہو رہا ہے اگر one third کے اندر آ رہا ہے تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا آپ نے اگر اسے دبا لیا تو یہ حراب مال ہے جو آپ نے دبایا ہے آپ کا حق نہیں ہے یہ بچوں کا حق نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں اس کا کوئی ایک بیٹا مر جاتا ہے اور اس کے یتیم بچے رہتے ہیں تو اسلام کا جو نظام وراثت ہے اس کا خائدہ یہ ہے کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا مر گیا تو اس کا حصہ نہیں رہ گا کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے جو مر گیا اس کا مال بڑھتا ہے تو چونکہ وہ پہلے مر گیا تو وہ باپ کی مال میں سے حصہ نہیں بڑھائے گا بلکہ اس کے مال میں سے حصہ ہوتا ہے باپ حصہ پھائے گا اگر اس نے کچھ کما کے رکھا ہوگا تو اس میں سے ایک بٹا چھے باپ کوئے گا تو ایسی صورت میں باپ کیا کرتا ہے باپ اس کے لئے کوئی وسیعت کر دیتا اور کرنا چاہیے اس کے اس کو کرنا چاہیے وسیعت کہ اتنی زیادہ ہے اور میرے مرنے کے بعد جو بچے زندہ ان کو تو ملے گا لیکن میرا ایک بیٹا میری زندگی مر گیا تو اب اس کے جو پریوار ہے اس کے لئے کوئی وسیعت کر دیتا تو اگر وسیعت کیا ہے تو یہ وسیعت نافذ کرنا گب بھی ہے یعنی اس کے جو بیٹے ہیں ان پر یہ فرض ہو جائے گا کہ اپنے اببا کس بات کو بری کریں اور اس پریوار کو دیں اس کو جتنا آپ نے کہا ہے اتنا دیں اس کے بغیر وہ باٹ نہیں سکتے تو یہ ترتیب ہے کفن دفن کا خرچہ پہلے اس کے بعد کرز ادا کریں اس کے بعد وسیعت اور پھر چوتھے نمبر پر یہ سب ہو گیا نا یعنی تقسیم میں یہ تین اسٹپ آپ نے پار کر لیے تو چوتھے مرحلے میں وارسین کی باری ہے کہ اب چلو وارسین بیٹھ کے باٹیں تو ہمارے یہاں تیسری گلتی ہے ترتیب کا خیال نہیں رکھتا آگے بڑھتے ہیں ہمارے یہاں چوتھی گلتی ہے کہ جب باٹنے کی نوبت آتی تو جو مال باٹتے ہیں تو ترکہ مئیت کا ترکہ کیا ہے کون سا مال باٹنا ہے یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں جس میں عجیب و غریب علاق سائمی آتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کی نگاہ میں کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کی بٹوارہ صرف کھیت کا ہوگا دکان کا ہوگا جو گھر ہے اس کا بٹوارہ نہیں ہوگا وہ تو صرف بچوں کا ہے یہ کس نے کہا ہوئی یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی امام کا فتوہ نہ کسی بکی کا فتوہ ہے یہ کہیں ہے ہی نہیں یہ عوام میں پتہ نہیں کسے کچھ لوگوں نے غلط سنجی بچوں کا حصہ کھا ہوتا کھت کھلیاں میں ہوتا بچوں کا ہسہ گھر میں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا بڑھنے والی کی بیٹیوں کا بےٹیوں کے بارے میں خاص طور سے یہ لوگ کیوں ہیں بھلgsائی نہیں پیال آتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا حصہ صرف کھیت میں ہو سکتا ہے دکان میں ہو سکتا گھر میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہو سکتا تو تارکہ کیا ہے یہ سمجھ لیں باپ جو کچھ چھوڑکے گیا ہے وہ سب طرح سب پٹنا ہے چاہے وہ کھیت ہو چاہے گھر ہو چاہے دکان ہو چاہے کار ہو چاہے کوئی موبائل ہو گھڑی ہو بینک میں رکھا ہوا کش پیسہ ہو زیورات ہو جو بھی ہو کسی بھی شکل میں کوئی مال یعنی جس کو بیچ کے پیسہ مل سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو جس کو بیچ کے پیسہ مل سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو ان تمام چیزوں کو ترکہ میں شامل کرتے ہیں اور اسے باٹا جاتا اور سب کو دیا جاتا یہ ایک غلط سیمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں گھر نہیں بڑھ سکتا دھر بھی بٹے گا اور جیسے بیٹی کا حصہ ہے ٹھیک ویسے بیٹی کا حصہ ہے آگے بڑھتے ہیں ایک پاچوی غلط سیمی ہمارے یہ ہے کہ یہ غلط سیمی تو بتا رہا تھا چوٹی ترکے سے متعلق پاچوی غلط سیمی وارسین سے متعلق یعنی جب ہم چنتے ہیں نا کہ کن کن کا حصہ تو اس چناؤں میں ہم غلطی کر جاتے ہیں اور دو طرح کی غلطی ہوتی ہے دونا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے ایک غلطی تو اس تک رہی ہوتی ہے کہ جو وارس نہیں ہیں ان کو وارس بنا کے حصہ دے دیتے ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ان کو حصہ دے دیتے ہیں اور دوسری طرح جن کا حصہ ہے ان کو نہیں دیتے ہیں اب آئیے اس کو میں تھوڑا سا کھول کے بیان کر دے کہ اس کی شکل کیا بنتی ہے کہ باٹتے وقت جن کا حصہ ہے ان کو نہیں دیتے ہیں جن کا حصہ نہیں ان کو دے دیتے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک عورت کی کہیں پہ شادی ہوئی وہاں پہ اس کے بچے ہوئی اس کے بعد اس کو طلاق ہو گیا یا عورت نے خلا لے لیا یا شاہر مر گیا کچھ بھی ہوا شادی خطب ہوگی تو اب یہ عورت اپنے مئی کے آتی ہے تو اپنے بچوں کو بھی لے کے آ جاتی ہے بچوں کو سن بلاتی نہیں بلکہ بچوں کو لانے کے بعد جب یہ دوسری شادی کرتی ہے تو ان بچوں کا اپنے دوسرے شوہر کا بیٹا بنا دیتی ہے دوسرے شوہر کو ان کا باپ بنا دیتی ہے جبکہ دوسرا شوہر ان کا باپ نہیں ہے یہ بہت بڑی گلتی ہے عورتوں کی کہ وہ کہیں کسی اور کا بچہ لائیں گے اور کسی اور کے سر پر ڈال دیں گے یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اگر پہلا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں چلو یہ تین بچہ ہے باپ مر گیا ہے لے کے ساتھ میں آگئی کوئی بات نہیں دوسرا شوہر پالنے کے لئے تیار ہے تب بھی کوئی بات نہیں لیکن زبردستی کسی اور کے بچے کسی اور کے سر پر نہیں بڑھا سکتا ہے یہ وہ خیرخواہی کرتے ہوئے احسان کرتے ہوئے دوسرے کے بچوں کے لئے کچھ کر دے تو اچھی بات ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو ٹھیک ہے لیکن یہ عورت سمجھے کہ اگر ہمارا تلاق ہوا ہے اب دوسری شادی ہوگی تو ہمارے پہلے شوہر کے بچوں کو اسے اپنانا پڑے گا یہ غلط بات اس کی کوئی زمینداری نہیں اگر وہ کر دے تو اس کا احسان ہے تو یہ عورت کی غلطی کیا ہوتی ہے کسی اور کے بچے لاتی ہے دوسری شادی کر کے اپنے شوہر کو ان کا باپ بنا دیتی صرف اتنا ہے نہیں بلکہ یہ شخص جب مرتا ہے اس کا دوسرا شوہر مرتا ہے تو اس کی جہادات میں حصے دار بھی بنا دیتی ہے جبکہ ان بچوں کا کچھ بھی حق نہیں ہے اگر کسی عورت کی دوسری شادی ہوئی ہے اب وہ پہلے شوہر سے بچہ لے کر آئی ہے تو دوسرے شوہر کے مال میں ان بچوں کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ یہ شخص ان بچوں کا باپ نہیں ہے اور اس شخص کے یہ بیٹے نہیں لیکن ہمارا سماج عیشنلوں کو بھی حصہ دے دیتا ہے جبکہ ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے ہمیں نہیں کہہ رہے کہ یہ بچے بیس آ رہا ہے ان بچوں کا حصہ ہے کہاں ان کا جو ریال باپ ہے ان کا جو اصل باپ ہے وہاں ان کا حصہ ہے ہمیں تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ یہاں حصہ مدد اس کا کئی حصہ نہیں اس کا حصہ اس کا جو اصل خون ہے جو اس کے ریال باپ ہے وہ اگر مر گیا تو ان کی زیادہ اپنی حصہ ہے وہ اگر زندہ ہے تو ان کا ذمہ دار ہے دیکھیں طلاق کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ عورت کے ساتھ ہوتا بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا ایک آتی ہے بیو کو طلاق دیا تو بیوی کو دیا طلاق بیٹے کو دونے طلاق دیتا ہے بیٹا پرماننٹ اس کا بیٹا ہے یہ رشتہ توڑا نہیں جا سکتا ہے تو اگر کسی عورت کو طلاق پڑی ہے وہ گھر سے نکل کے جائے گی یہ بیٹے کو لے کے نہیں جا سکتی ہو بیٹی کو لے کے نہیں جا سکتی ہو یہ بیٹا اور بیٹی یہ پرماننٹ باپ کے اولاد ہیں یہ رشتہ وہاں سے ختم نہیں ہو سکتا اور ماں سے بھی رشتہ نہیں ختم ہو سکتا دونوں جگہ ان کا رشتہ بنا رہے گا تو ان کا رشتہ ان کا جو اصل باپ ہے وہاں سے ان کو حصہ ملے گا لیکن عورت نے دوسری شادی کیے اور دوسرے شوہر کے مال میں اس کے مرنے کے بعد ان بچوں کو حصہ دار نہیں بنا سکتی ہاں اس شوہر سے جو بچے بھی وہ حصہ دار ہے تو ہمارے سماج گلتی یہ کرتا ہے کہ یہاں ایسے لوگ کو حصہ دے دیتا جبکہ ان کا حصہ یہاں پہ نہیں ہے ایک اور گلتی کیا ہوتی ہے کچھ لوگ کسی اور کے بچے کو گود لے لیتے ان کے بچے نہیں ہوتے کسی اور کے بچے کو گود لے لیتے یا بچے ہیں مالوں لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے تو کوئی اور لڑکا گود لے لیتے پالنے پوچھنے کی ذمہ داری لے رہے کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن بری بات یہ کہ جو آدمی کسی اور کے بچے کو لایا ہے پالنے کے لیے وہ اسے اپنا بیٹا بنا لے یہ غلط بات ہے جو آپ کا بیٹا نہیں اسے آپ اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے آپ جس کے باپ نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو اس کا باپ نہیں بول سکتے اسلام میں یہ حرام اور ناجائز ہے یعنی ایک اچھنمی آدمیوں کو کسی کا باپ بنا دے یہ جائز نہیں اس کے اصل باپ کی پہچان اس سے چھین نہیں سکتے اس کا جو اصل باپ ہے اس کے ساتھ اس کی پہچان بنی رہے گی اور اس کی جائداد میں اس کا حصہ بھی بنا رہے گا ابھی کچھ لوگ عجیب و غریب بات ہے کچھ لوگ اتنے بڑے دل والے ہیں نا ان کے یہاں ماللو پانچھے لڑکے ہیں اس کی بہن کو لڑکا نہیں ہو رہا یہ کیا بولے گا کہ آپ لے جائے ایک لڑکا اسے لگنا مٹھائی بات رہا ہے لے جائے تو پال لے کوئی لڑکا دے رہا ہے کوئی لڑکی دے رہا ہے چلو ٹھیک ہے پروش کرنے کے لئے دے دی تو کوئی مسئلہ لیکن دینے کے بعد یہ نہ سمجھیں ہماری جائداد میں اس کا حصہ نہیں وہ مرے گا نا تو چاہے تمہارے دروازے کی شکل نہ دیکھا اس زندگی میں کبھی لیکن خون کا جو رشتہ ہے کسی رشتے کے اسے تمہارے مرنے کے بعد ہی حصہ لینے پہنچے اگر اسلامی عدلت ہوگی تو اسے حصہ جلائے گی ایک آدمی نے اب بچپن میں یعنی بچہ ایک سال کا تھا اسے اپنے گھر کسی اور کو دے دیا وہاں جوان ہوا بڑا ہوا اس کے بعد یہاں پلٹ کے آیا بھی نہیں اور یہ مر گیا بڑا ہو کے تب بھی اس کی جائداد میں اس کا حصہ بنا رہے گا اب حصہ نہیں کر سکتا یہاں اس کا حصہ ہے تو غلطی کیا ہوتی کہ اس کا جہاں اصل حصہ ہے وہ نہیں دیتے اور دوسرا جو پال رہا نا اس کے جائداد میں اس کو حصہ دار بنا جاتے نہیں تو گود لیے ہوئے بچے کا بیراسط میں حصہ نہیں تو اس کا حصہ کہاں جہاں اس کا اصل باب ایسے ہی شادی سے پہلے زنا کیا لڑکے لڑکے اولاد پیدا ہوگی بچہ بچہ ٹھر گیا پیٹ میں تو یہ ناجائز بچہ بھی بیراسط میں حصہ نہیں لے سکتا لیکن کتنے ایسی شادیاں ہیں لوگ جو بدکاری کرتے بار میں شادی کر لیتے پھر بچہ پیدا ہوتا جو ناجائز بچہ بار میں حصہ لیتے ہیں تو ایسی لوگ گراسط میں حصہ دے یہ کچھ مثالیں تھی کہ حصہ ایسے لوگوں کو دے دیتے ہیں جن کا حصہ نہیں آئے لیکن وارسط انڈ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے اور اس کے براکس کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جن کا حصہ ہوتا ہے ان کو حصہ نہیں دیتے ہیں جیسے باپ مر گیا بچے بٹوارہ کرتے ہیں اور باپ کی بیوی بچوں کی ماں زندہ اس کا حصہ نہیں لگاتے ہیں تو دادی کا بھی حصہ ہوتا ہے ایک بٹا چھے اس کا حصہ ہوتا ہے لیکن دادی کو کوئی حصہ نہیں دیتا ہے دادی تو جانے دیجئے اگر مرنے والے کی ماں موجود نہیں ہے تو دادی کا حصہ ہوتا اور دادی نہیں نانی ہو تو نانی کا بھی حصہ ہوتا ہے لیکن اس کا بھی کوئی پوچھتا نہیں نانی کا کوئی کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ اس کا بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ایسے لوگ جو حصہ دار ہیں ان کا لنگ ہے ان کو حصہ نہیں ملتا اسی طرح سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے دادی نانی وغیرہ تو کم رہتے ہیں لیکن بیٹیاں تو رہتی ہیں بیٹیاں لیکن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے آپ ج드�یو میں نے ایسے لوگوں کے نام بتایا ہے جن کا حصہ نہیں ان کو حصہ دیتے اور بیٹیاں جن کا حصہ ہے کنفم حصہ ہے ان کو حصہ نہیں دیتے تو اگر باپ کے مرنے کے بعد بھائی لوگ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تو سمجھئے جن کا حصہ ہے ان کا حصہ کھا رہا ہے اور یہ گناہیں ہمارے یہاں سب سے زیادہ عام ہیں کہ باپ کے مرنے گواد بیٹے ساری زیادہ لے لیتے اور بیٹیوں کو حصہ لے لیتے اور یاد رہے اس حصے میں کسی بھی طرح کی کوئی بہانہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جیسے کلوں نے کہتے ہیں اببہ نے بچوں کی شادی کیا شادی کیا تو کیا ہوا آپ ان کا پیراست کا حصہ کھا جاؤ گے باپ نے کسی بیٹے کو پڑھایا ہے ڈاکٹر بنایا ہے تو کیا اس کا پیراستہ سزدہ ختم ہو جائے گا وہ ایک الگ کیس ہے زندگی میں کیا کیا الگ کیس ہے زندگی میں باپ نے کسی بیٹی کو ایک کروڑ دے دیا ہو تو سیدھ ایک لاکھ چھوڑ کے مرا ہو تو وہ ایک لاکھ جب پٹے گا تو اس میں ایک کروڑ بیٹی نہیں لیا اس کا بھی حصہ لگی تو زندگی میں کیا دیا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ویراست کا کیس الگ ہے زندگی میں کیا دیا اس کا کیس الگ ہے تو اگر زندگی میں باپ نے کوئی غلطی دی ہو دینے میں تو اس کا کریشن اس کی بھرپائی ویراست سے آپ نہیں کر سکتے ویراست آپ کو دینا پڑے گا جس کا آگا ہاں زندگی میں جب آپ زندہ تھے اگر باپ بلا وجہ کسی کو دے رہا تو آپ کو ٹوک نہ چاہیے آپ بول سکتے تھے کہ ان کو من دو اور لیکن شادی نہیں ہے اس میں تو آپ ٹوک بھی نہیں سکتے اگر کوئی ایک بیٹا بیمار ہو تو باپ خرچہ کرنے میں کبھی کبھی پچاس لاکھ لگا دیتا ہے ابھی ایک واقعہ سامنے ہے ہمارے کہ ایک شخص کا بیٹا بیمار ہوا باپ نے علاج کرتی ہے پچاس لاکھ کا خرچہ تو کیا آپ باپ کے مرنے کے بعد جہدہ تو اس کا حصہ ختم ہو جائے گا اس کو ضرورت ہی علاج کی پچاس لاکھ دیا مرنے کے بعد اس کا حصہ لگے گا جتنا ہے برا سکتے ایسے بیٹی کا دس مندر اللہ خرچہ کر دیا تو اس کا حصہ نہیں ختم ہو جائے گا بیٹے کو کوئی پرابلم آتی وہاں بھی باپ خرچہ کرتا اس کی پڑھائی میں کتنا خرچہ کرتا ہے اس کی پڑھائی لکھائی شادی بیاسم میں خرچہ کرتا ہے بلکہ بیٹا تو زندگی کے بار باپ کی بڑھ کے کھاتا ہے بیٹی تو پچی سال کے بعد گھر چھوٹ کے چلے جاتی ہے وہ تو کبھی کبھی بیٹا باپ کے گھر کھاتے کھاتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اتنا باپ کو چوستا ہے وہ اس کے باوجود بھی کیا بولتا ہے نہیں آپ پہ اپا نے خرچہ کرتا ہے تو اپنے حصہ ختم کرتا ہے تو اس کا حصہ نہیں کیوں نہیں ختم کرتا ہے جو باپ کی بیٹے کے کھا رہا ہے برحال زندگی میں کسی نے کتنا دیا کتنا کھایا اسے کوئی لینا تھا نہیں براست کا کس مکمل الگ ہے اس لئے اس میں بیٹیوں کا حصہ آپ نہیں کھا سکتے میں بات ختم کروں گا اس آیت پر کہ اللہ رب العالمین نے بعید زنائی ہے کہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَزَابٌ مُحِين براست کے آکامات آکامات بتانے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ اس رسول کی بات مانے گا جنت میں آئے گا جو نہیں مانے گا یعنی ان قوانین کو نہیں مانے گا اللہ اس کے رسول کی خلاف فرضی کرے گا ان قوانین کو توڑے گا يُدْخِلْهُ نَارًا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا خالدًا فِيهَا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اگر نادانی میں اس نے کیا ہے تو بہت لمبے ٹائم پر رہے گا اور جان بوش کر کر اس نے کفریہ کام کیا ہے اللہ کے حکم کو پکرایا ہے تو ہمیشہ پڑھا رہے گا کبھی نہیں نکلے گا تو اتنی سخت وارننگ ہے اور آگے کہا وَلَهُ عَزَابٌ مُحِينٌ رُسْوَا کُنُ اس کے لئے عذاب ہوگا جان لگا تو یہ کوئی نے سوچے کہ اگر ہم نے کسی کا حصہ دبا لیا ہے وراست رکھ لیے تو سماج نہیں بولتا ہے معاشرہ نہیں بولتا ہے تو سمجھو اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ پکڑنے ہوگی نہیں بلکہ سننے ترمیزی کو جواہت ہے اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پوچھے گا مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرس کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کس سوال کا جواب دینا پڑے گا کس سوال کا جواب دیتی ہوئی ہے بہن کا حصہ اگر ہم نے دبایا ہے تو وہ بھی اس میں اکلوڈ لے گا وہ بھی اللہ کیاں جواب دینا پڑے گا مثلہ میرے بھائیوں اب تک جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہمیں صدارنا چاہیے اور جن لوگوں نے بھی اپنی بہنوں کی زیادہ دھڑپ رکھی ہے یا کسی کی بھی زیادہ دھڑپ کر کے رکھی ہے وہ پہلی فرصت میں دے جانا چاہیے اس سے پہلے کی موت کا فرشتہ پہنچے دے جانا چاہیے نہ سوچیں کی بٹوارہ ہو گیا تو ہو گیا اب آگے دیکھیں گے آگے نہیں پیچھے بھی دیکھو اللہ کی نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں کئی بار ویراثت دو دو بار باتی گئی ہے پہلی بار باتی گئی پتہ چلا کوئی چھوٹ گیا تو پھر سے باتا گیا اس کو اس لئے اگر کوئی چھوٹ گیا کسی کو نہیں دیا گیا تو اکٹھا ہو کے پھر سے اس کو باتو اس کی بھرپائی کرو یہ مس سوچو کی جو ہو گیا اور یہ جو ایک بات کہی آتے ہیں نا آپ نے چھوڑ دیا ماف کر دیا ان کے ماف کر دیا ماف ہم نہیں ہوتا یہ مزاق ہے وہ کہتے ہیں کہ ماف کر دیا ماف کر دیا ماف کر دینے سے یہ بھائی کون ہوتے رکھنے والے بھائی ابھی میں آگر مان لے کوئی آدمی یہاں پہ ایک بھائی کھڑی کیا وہ کیا بولتا ہے میں نے اس بھائی کو چھوڑ دیا اللہ خلا عبداللہ صاحب کی ایک بھائی ہے وہ کھڑے کے بولتے ہیں میں نے چھوڑ دیا تو میں جا کے لے لوں بھائی میں لے لوں جا کے اس کو ارے چھوڑ دیا لیکن چھوڑنے کے بعد کس کو دیا اس کو اس کو ٹرانسفر کرنا ضروری ہوتا اس کی ملکیاں جب تک ٹرانسفر نہیں ہوگی جب تک کوئی دوسرا اس پر کر جانا ہی جما سکتا تو بہنے اگر کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا آپ کو نہیں چھوڑ دیا یہ سب بولنے سے تو بھائیوں گا نہیں ہوگا بہنے پہلے لے لیں اس کو پہلے اپنے پاس لے لیں پیسہ ہے تو جیب میں رکھ لیں جاداد اپنے نام لکھوا لیں لکھوانے کے بعد اگر واپس سے کسی کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں لیکن ابھی لیا ہی نہیں انہوں نے ہم نے چھوڑ دیا ایسا نہیں ہوتا آپ ان کو پہلے دے دو زمین جاداد ان کے نام لکھ دو پیسہ ایک آنڈ میں ٹرانسفر کر دو یہ سب کرنے کے بعد اگر ان کا مند کرتا ہے دینے کا تو وہ دے سکتے ہیں بلکہ میں خواتین کو بھی مشورہ دینا چاہوں گا یہ اپنی جاداد کبھی نہیں چھوڑنا چاہے اگر دینا بھی ہے نا تو پہلے لے لو اس کے بعد پہلے لے لو اپنے نام کرالو اس کے بعد اگر تمہارا حصہ دس لاکھ بنتا تو دس لاکھ مد دو ایک ہی لاکھ دے ہوئے تو یہ تمہارے پاؤں کے پر پڑے رہیں گے تمہارے بھائی لو اور اگر تمہیں پہلے چھوڑ دیا تمہارا کوئی بھائی احسان نہیں مانے گا وہ لے گا ہماری پرمپرہ ہے ہر کوئی نہیں لیتا نہ تمہارا بھائی احسان مانے گا تو نہ تمہاری بھائی احسان مانے گی لیکن اگر بہنے پہلے اپنا حصہ لے لے سر پہ چڑھ کے اپنا وصول لے وصول لے کے بعد دس لاکھ وصول صرف پچاس ہزار دے دا بھائی کو پچیس ہزار بھائی کو بھائی کو پہلے بھائی کو اب دیکھو تو کتنا خوش ہو جائیں گی لیکن تم بہنے اگر ایسے دس لاکھ لٹا دے بھائی بھائی اوپر تو تمہارا کوئی احسان ماننے والے اس لئے اگر دینا ہے تو پہلے لے لو اپنے نام کرا لو زمین زیادہ سب کرا لو اس کے بعد تھوڑا غور کرو کہ تمہارے بچوں کے ضرورت ہے کی نہیں اگر تم کو لگتا ہے کہ تمہارے پاس کروڑ روپی آگیا ہے تمہارے بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے شعور کے ضرورت نہیں ہے دے دو کربلا کرو لیکن لینے سے پہلے ہم نے دے دیا ایسے نہیں ہوتا ہے پہلے لے لو پہلے وصول کر لو اس کے بعد دینا تو دو ورنہ جب تک بہنوں کو دیا نہیں کسی نے کوئی یہ ڈائلاک نہ بولے ہماری آپ نے دیا تب بولنا کہ دے دیا جب ان کے نام کر دو اس کے بعد دیں گی تو کہنا ہے کہ ہم کو دیا لیکن نام نہیں کیا ان کو کراسفرم نہیں کیا ان کو دیا نہیں اور پہلے چلا رہو کہ دے دیا دے دیا ایسے نہیں ہوتا ہے تو یہ چند گلتیاں تھی وراثت میں جو ہم سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر معاملے میں کتاب و سنت کی پیروی کریں اور اسی طرح سے جو بھی خاص طرح سے مالی معاملات ہیں اس میں اس کا کتا حق بنتا ہے پہلے اس کا علم حاصل کریں جانکاری حاصل کریں اور اس کے بعد میں ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن